اسلام علیکم مبارکا مبارکا آئے 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 بڑی امید لوگا نے لکی ہوئی سی کہ جناب ہون کی ہوئے گا ہے تھے ہوئے گا کی کچھ بھی نہیں ہویا ایک ہی عرب روپیہ پہلے جناب کابینہ نے بھی منہ کرتا ہے اس تو بعد قومی اسمبلی نے بھی منہ کرتا ہے قائمہ کمیٹی جڑی بڑی سی جنہوں سٹینڈنگ کمیٹی کے اندرے ہیں نا انہوں نے بھی کہا کہ نہیں جی ساڑھے کو لیٹے پیسے نہیں ہے ٹھیک ہے عطا بندیال صاحب اب آپ کو چاہیے کہ آپ عزت سے یقین کرو میں آپ کو بالکل اپنا گرائی ہونے کی وجہ سے مشورہ دے رہا ہوں عزت سے استیفہ دے کے آجاؤں آپ اتنے وہ غیر مناسب آرڈر کر رہے ہیں غیر مناسب کہ جس کو ہم اگلی عدالت میں چیلنج بھی نہیں کر سکتے اور آپ نے کوئی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ چار ججوں نے آپ کو کہا ہے کہ جناب پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ اسمبلیاں ٹوٹی کیوں ہیں اس کی وجہ تو دیکھ لیں ریزن دوڑی اچھی بات تھی بہت اچھی بات تھی یہ اگر تیہ کر لیا جاتا کہ اسمبلیاں کیوں ٹوٹی ہیں سب سے پہلے اتر من اللہ نے یہ کوئسچن اٹھایا تھا تو جناب ہم تو پہلے بھی آپ کے کسی فیصلے کو نہیں مانتے ہم تو چار والے فیصلے کو مانتے ہیں تین والے کے تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں یہ بھی تھوڑی سی حکومت کی کمزوری ہے کہ جناب وہ میٹنگ بلا لیتی ہے جلاس بلا لیتی ہے اور آپ کے جناب وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں ہیں نہیں ہے آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کے کوئی جلاس کسی بھی میٹنگ مانی جائے کیونکہ آپ نے اپنے گھر سے بیمانی شروع کی ہے آپ کے خلاف ریفرنس آ چکے ہیں آپ اتنے بڑے عوضے پہ ہیں تو اتنا بڑا ظرف بھی پیدا کریں اور نکلیں اس سپریم کورٹ سے نکلیں نکلیں سپریم کورٹ سے اب سپریم کورٹ میں آپ کے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے آج پنجاب بار کانسل نے اور پاکستان بھر کے وہ کلا نے آپ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو ہم چار والے فیصلے کے ساتھ ہیں تین والے فیصلے کے نہیں ہیں ہم کیوں اقلیتی فیصلہ مانے جس کی آگے کوئی اپیل بھی نہیں ہے آپ نے صرف ایک تحریک انصاف کو خوش کرنے کے لیے یوتھیوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے یہ ورہا سارا ڈراما رچایا ہوا ہے آپ کو کوئی احساس نہیں ہے کہ سپریم کورٹ تقسیم ہو رہی ہے ادارے تقسیم ہو رہے ہیں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے سارا کچھ ہو رہے ہیں آپ کو یہ خود ہی احساس ہو جانا چاہیے تھا آپ اتنے بڑے عودے پہ آئے ہیں تو آپ کو اتنا تو احساس ہونا چاہیے کہ میں نے کون سی بات کرنی ہے اور کون سی بات نہیں کرنی ہے اب دیکھیں آپ کتنے آرڈر کر رہے ہیں بار بار اور ابھی تو یہ تو صرف ایک رپورٹ ہے جو آپ کو خزانے کی ملی ہے ابھی تو سیکیورٹی والی ملنی تھی جس میں انہوں نے کہا جی پچھتر ہزار ہمارے پاس ہیں تین لاکھ بندے نہیں ہیں پھر کے پی کے گورنر نے آج کہا ہے کہ جناب ساڑھے کلوں کوئی گنجیش نہیں قبائلی علاقوں میں یہ وہ بجٹ ہوتا ہے ہر چیز کا مجھے یہ بتائیں آپ کی جو تنہابی ملتی ہے اگر ہم جون کے بجٹ میں نہ رکھیں آپ کو تنہابی نہیں ملے گی یہ کوئی مزاق ہے یہ کوئی بنانا ریپبلکن ہے آپ نے بنائی ہوئی ہے ایک شخص کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ساری مشینریہ آپ نے دعاو پہ لگا دیئے سارے پاکستان کو آپ نے دعاو پہ لگا دیئے ہم یہ ظلم کے ذابطے ہم نہیں مانتے کسی صورت بھی نہیں مانتے لہذا آج جو قیمہ کمیٹی نے کیا ہے یہ عوامی امنگوں کے مطابق کیا ہے آپ نے کوشش کیا ہے کہ میں پارلیمنٹ سے بھی اوپر اپنی حیثیت مناؤں آپ پارلیمنٹ کے بچے ہیں آپ پارلیمنٹ نہیں ہیں پارلیمنٹ کے بچے ہیں پارلیمنٹ چاہے تو سپریم کورٹ کو بھی ختم کر سکتی ہے یہ کیوں نہیں آپ سمجھ رہے تو قوم کو مبارک ہو اور کوئی الیکشن نہیں ہونے الیکشن ہوں گے جب بھی ہوں گے اکٹھے ہوں گے یہ ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے سب کا جب بھی الیکشن ہوں گے اکٹھے ہوں گے بس ہمارے پاس کوئی فالتو پیسہ نہیں ہے پاکستان بار کانسل کی طرف سے بھی سب کی طرف سے آپ استیفہ دیں کیوں نہیں استیفہ دے رہے ویسے بھی چار مہینے رہ گئے ہیں آپ کے آپ استیفہ دیں جائیں گھر جائیں بندیال بس ٹرانسپورٹ سروس چلائیں آپ کو آپ کو بس ادھر ہی جائیں آپ ادھر نہیں اس سپریم کورٹ آپ نہیں چلا سکے اتنی بڑی تقسیم کر دیئے پاکستان کی تاریخ کی اتنی بڑی تقسیم کبھی ہوئی نہیں پھر آپ کے خلاف آپ ریفرنس آ چکے ہیں اب تو آپ کوئی بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کسی قسم کی کوئی آپ وہ نہیں سننے کے قابل ہی نہیں ہے آپ اب ریفرنس آ چکے ہیں نا آپ کے خلاف تو آپ جائیں گھر جائیں ریفرنس اپنا بگتائیں اور اس کے بعد جو آج مولانا فضل امان صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی اور بتایا ہے کہ ہم نے عمران مانی سے کوئی جو ہے نا وہ مذاکرات نہیں کرنے بہت اچھی بات ہے بہت خوب میں کہہ رہا ہوں ہمیشہ ایک قدم آ کے بڑھ کے آؤ ہم ہم نہیں میں نے آپ کو بتایا ہے نا عمران خان آپ یہ ہیلے بہانے کر رہے کہ کوئی کسی طریقے سے ستمبر سے پہلے الیکشن ہو جائے اب کوئی اس کی بات نہیں مانی جائے گی ٹائم is over ہمیشہ وہ سحصت میں کہتے ہیں کہ جی وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے ٹائم کی اہمیت ہوتی ہے بس ٹائم ختم بادل آئے برس کے چلے گئے بس ہون اگلے اگلے سیزن دے انتظار کرو بلکہ ادھر اسمبلی قرارداد منظور کروا کے اپنی ایکسٹینشن کروائے کہ جو پراجیکٹ رہ گئے ہیں دھورے عمران کے دھرنوں کی وجہ سے وہ پورے ہو یہ یہ والی چیزیں پوری ہو ٹھیک ہے پاکستان بار کانسل نے بھی عدم اعتماد کر دیا ہے قومی اسمبلی نے بھی کر دیا ہے سیاسی پارٹیوں نے بھی کر دیا ہے تیرہ ملک کی بڑی پارٹیوں نے کر دیا ہے آپ یوتیے بنے ہوئے ہیں آپ کو ذرا احساس نہیں ہے کہ بھئی میں نے وکیلوں کو بھی تقسیم کر دیا ہے بار کو ججوں کو بھی تقسیم کر دیا ہے یہ یہ آپ آپ اس لیے آئے تھے عمران والی بات کی ہے نا آپ نے جیسے عمران نے ساری سارے پاکستان کے سارے خاندانوں کو تب برباد کر دی ہے اس نے ماں باپ بیٹے کو لڑا دی ہے ماں بیٹی کو لڑا دی ہے اس نے یہ ایسا منحوس فطر ہے اور آپ آپ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں لہٰذا ہم کسی صورت بھی یہ جو قومی اسمبلی کا ہم پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اب کل میں بھی ادھر بینر لگانے لگا ہوں کہ ہم چار اکسریتی فیصلے کے ساتھ ہیں سپریم کورٹ میں اور ہم پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں یہ سارے لوگ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں اور لگائیں بینر جگہ جگہ کہ ہم قومی اسمبلی میں یہ جو چار تین کا فیصلہ ہے وہی ہے یہ من مانے فیصلے عطا بینڈے آل کے یہ نہیں چلیں گے یہ نہیں چلیں گے بالکل ہی ہاں یہی نعرے لکھے ہیں سارے بینروں کے اوپر ہم نہیں مانتے ظلم کے ذابطے ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھی خبر آئی ہے بڑے دیر سے انتظار تھا اس کا اتوار بھی ایسے ہی گزرا ہے اور سیچڑے بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم دیا گیا تھا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسمبلی میں قرارداد بھی منظور کی جائے کہ آپ استیفہ دیں یہ میرا مطالبہ ہے قرارداد بھی کیونکہ اس نے بالکل غیر قانونی باتیں کر رہے ہیں یہ عطا پندیال صاحب غیر قانونی باتوں پہ آ گئے ہیں ڈٹ کے ہیں اتنی بڑی چیٹنگ کی ہے نو ریفرنس تو میں نے آپ کے خلاف دائر کر دی ہیں اب آپ کا کوئی کام نہیں کہ صبح آپ عدالت میں بیٹھے آپ سائٹ پہ بیٹھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا وہ آ کے چیف جسٹس بنے اور عطا پندیال کے خلاف جو ریفرنس ہے میں نے کیے اور جو لوگوں نے کیے ٹھیک ہے کیے ہیں نا ریفرنس تو ان کو ٹیک اپ کیا جائے نکالا جائے وہ کیس جیسے شوکت عزیز صدیقی کا آپ نے نکالا تھا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا نکالا تھا نا آپ نے کیس پانچ منٹ میں ساکب نصار نے فارق کر دیا تھا تو یہ ساکب نصار کے ذابطے بندیال تیرے ذابطے ہم نہیں مانتے اور کیا چاہتے ہو کرو پوری قومی اسمبلی کو مطل کر سکتے ہو تو کنٹمٹ میں کرو تمہاری جورت ہی نہیں ہے ایسی جو بندہ امرانڈو بن جائے اس کے اندر وہ والی وہ نہیں آج دیکھا آج پھر امران خان کیسے پیش ہوئے ٹین کے ڈبے لے کے اس طرح لیڈر ہوتا ہے کوئی اس نے تماشاں بنایا آج تک آج تک کا قبائلی علاقوں میں ہر جگہ جل سے جلوس ہوئے ہیں کوئی ایسے پیش ہوئے جیسے آج بھی امران خان وہ سر پہ ٹوپییں چڑھا کے پیش ہوئے اور کہتا ہے خوف کے بودھ توڑ دو بے شرم انسان نے پورے پاکستان میں تباہی مچا دیئے عدلیہ تقسیم فوج تقسیم پارلیمنٹ تقسیم اور اس نے سوائے فتنے کے اور کوئی کام ہی نہیں کیا اور شباز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں رانہ سناؤلہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں پی ڈی ایم والوں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ ظلم کے ذابطے ہم نہیں مانتے یہ بینر لگ جانے چاہیے سارے اور اس پہ لکھا ہو کہ ہم عدلیہ اور پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں جو دوسرا گروپ ہے نا یہ اعتزاز آسان اور خوصہ یہ وہ یہ یہ صرف عدلیہ کا وہ بہانہ کا رہا ہے بندیالی بندیالی گروپ بندیالی گروپ کو ہم مسترات کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو thank you very much